جناب فاطمہ زہرہ سعودی گورنمنٹ بیغیرت ہے بیغیرتوں کو اوپر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے آج دنیا جاگ رہی ہے اور پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر لکھنوں میں اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے دلی میں احتجاج ہوا ہے بمبئی میں احتجاج ہوا ہے ہندوستان کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آج دنیا بھر میں احتجاج ہو رہے ہیں جورپ میں احتجاج ہو رہا ہے لندن میں احتجاج ہوا ہے امریکہ میں شکاگو میں احتجاج ہوا ہے واشنگٹن پر سعودی سفارت خانے پر احتجاج ہو رہا ہے میرز کرنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں اور پوری دنیا سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ مانگ ہو رہی ہے کہ جنت البقی مزارات کو تعمیر کیا جائے جو روز منحدیم کیا گئے ہیں اس کو تعمیر کیا جائے کتنے شرم کی بات ہے کہ جس کا کلمہ سعودی مسلمان پڑھتے ہیں اس کی بیٹی کے مزار کے اوپر سایا نہیں ہے اسی قبر بغیر سائے کے زیر آسمان ہے یہ تو مسلمانوں کو اور ان سعودی حکمرانوں کو جن میں عزت اور شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ وہ کم سے کم اپنے رسول کی بیٹی کی قبر کے اوپر تعمیر کروائیں اور اس قبعے کو تعمیر کروائیں جس کو انہوں نے منحدیم کیا ہے یہی تو بہت سعودی گورنمنٹ کے واسطے اور جو آل سعود کے حکمران ہیں ان کے واسطے سوچنے کی بات ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی بیٹی کی قبر کو اس طریقے سے مسمار کیے ہوئے ہیں اور وہاں پر سایا نہیں ہے یہی قابل غوربات ہے ہم اسی کے واسطے احتجاج کر رہے ہیں اور اسی کی آواز بلند کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی اکلوتی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرہ کی قبر مبارک کے اوپر جو قبعے ڈھائے گئے ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اگر سعودی بادشاہ اس کو تعمیر نہیں کرا سکتے ہیں تو ہم کو اجازت دیں کہ ہم جا کر کے وہاں پر روزوں کو تعمیر کریں گے